بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بستی کو خلاق نہیں کرتے کسی بستی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اپنی حجت اتمام نہ کر لیں حجت اتمام کا کیا مطلب ہے کہ جب تک وہاں نبی نہ بھیجتے جب تک جو ہے وہ پیغام نہ پہنچ جائے تب تک کسی کو سزا نہیں دیتے اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ جزیرہ عرب میں جہاں مبوس فرمایا اور جزیرہ عرب میں کہ ان لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے باقی وما کان رب کا مخلق القرآن اور نہیں کرنے والا تیرا رب حلاق اسی بستی کو یہاں تک کہ اس بستی میں کوئی رسول نہ بھیجتے اب یہی بات ہوئی وَقَذَالِكَ اَوْخَيْنَا اَوْخَيْنَا قَذَالِكَ اسی طرح اَوْخَيْنَا وَحِيْكِ ہم نے الَعِقَ طرف آپ کی اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآنن پہلے تو لفظ قرآن کو کھولیں قرآن لفظ کیا ہے کبھی ہم نے گوھر کیا ایک تو لفظ جو ہے وہی ہے قرآ اسی سے ہمارا ہوتا ہے قرآت قرآت کا معنی کرتا ہے پڑھنا قرآ یا قرآ کا مصدر ہے یا قرآ کا مصدر ہے پڑھنا اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا جتنے پہلے کتابیں آئیں جتنی پہلے صحیفیں آئیں ان سب کو کٹھا کر دیا گیا تاکہ اصل شریعت جو ہے وہ تمہارے سامنے آ سکے اور تیسری بات کیا ہوتی ہے لفظ جو ہے وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں قرآن ہم اس کے ساتھ کبھی ایک تو حج تمتو ہوتا ہے ایک حج قرآن بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم عمرہ اور حج کٹھا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے ہر آیت کریمہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے تو جب جو چیزیں ملتی ہیں اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں حروف جس میں کلمات جس میں آیات جس میں رکوع جس میں سپارے صورتیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اس لئے اس کو قرآن کہا جاتا ہے اور اسی طرح وہی کیا ہم نے آپ کی طرف قرآن عربیان عربی زبان میں کیوں عربی زبان میں اس لئے کہ وہاں کی زبان عربی تھی اگر وہی ایک قرآن جہاں کسی جرمن فارسی میں اترتا کسی اور لینگویج میں اترتا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ کس لئے اترا ہے ہم تو عربی بولتے ہیں ہمارے لئے جو عربی میں ہمیں سمجھائیں یہاں تو کوئی ٹرانسلیٹر لے کے آئیں تو یہ تو ہمارے لئے اترا ہی نہیں ہے یہ تو اترا ہے جن کے لئے کتاب جن کی یہ زبان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں اتارا یہ پہلی بات ہو گئی اور دوسری بات کیا ہے لتنزرہ اب اس کا مقصد بیان کر دیا گیا لام جو ہے وہ تاکہ تعلیل کے لئے استعمال ہوا تنزرہ تار آمات مزارے لفظ کیا ہے نون زے رے انزاروں سے جس کا معنی خبردار کرنا ڈرانا تاکہ تُو خبردار کر دے کس کو ام القرآ قرآ کس کو کہتے ہیں بستی کو ام القرآ بستیوں کی ماں اس دنیا میں اس کائنات میں اس زمین کی پدائش کہاں پہ ہوئی سی شروع مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ اللہ کا پہلا گھر ام القرآ اس لئے بستیوں کی ماں کیا ہوئی خانہ کابہ مکہ مکہ تو تاکہ راب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مبوس ہوئے مکہ میں تاکہ آپ بستیوں کی ماں کو جہاں ماں کے رہنے والوں کو خبردار کریں بتائیں کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے ایک آپ وہاں پہ مبوس ہوئے دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی ساری درحمت اللہ العالمین کیلئی یہ ایک لفظ میں جہاں وہ پورا کر دیا گیا ومن حولہ حولہ کس کو کہتے ہیں اردگرد ہم نہیں کہتے ہیں محول ٹھیک نہیں ہے مطلب کیا کہ اس کے اردگرد کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں اس وہاں کا محول بہت اچھا ہے اس کا مطلب کہ دائیں بائیں کے رہنے والے بہت اچھے ہیں تب مکہ کے اردگرد یہاں پہ کوئی ڈفائن نہیں کیا گیا کہ کہاں تک اب اس کا مطلب کہ ماحولہ اردگرد اس کے چاروں طرف اس کو چاروں طرف کا مطلب ہے پورے عالم جہان کے لئے یہ پیغام وہاں سے نکلا کہ سب سے پہلے آپ ڈرائیں اس بستی کے رہنے والوں کو اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کے اردگرد کو مطلب یہ تھا کہ وہ پیغام جو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کیا گیا قرآن عربی کی شکل میں تاکہ لوگوں کو خبردار کر دیں وہاں کالوں کو بھی اور پھر اس کے اردگرد اردگرد سے مراد چاروں کونیں چاروں طرف پوری دنیا اس میں جوہ شامل ہوگی تو آپ مبعوث ہوئے کس کے لیے پوری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلے گئے ہیں لیکن ہم وہاں سے کتنی دور بیٹھے ہیں یہاں پہ ساڑھے تین ہزار کلومیٹر چاہے ہم دنیا کے دوسرے کونے بھی چلے جائیں ہمارے لیے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں جس طرح کے عربیوں کے لیے رسول ہیں تو پہلی بات تو یہاں پہ کلیر کر دی گئی اسی طرح وحیقی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی میں تاکہ آپ خبردار کریں ام القرآن مکہ والوں کو ومن حولہا اور جو اس کے اردگرد ہیں کیا خبردار کریں وَتُمْ ذِرَا اور خبردار کریں یوم الجمع جمع ہولے مارا دن کونسا دن روز محشر کیا مد کا دن کہ جمع ہونے والے دن سے جو ہے وہ خبردار کر دیں لَا رَيْبَ فِيْهِ کوئی شک نہیں ہے اس میں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس سے بھی بڑی حقیقت کہ میرا نام فلاں ہے میں فلاں ہوں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ایک جمع ہونے والا دن ہے جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور اکٹھا کر کے سب کو اس کے عمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس کے بعد جہاں اس کے لئے فیصلہ کیا جائے گا عدل ہوگا اس کے ساتھ فَرِقُنْ فِيْلْ جَنَّتِ ایک فریق تو ہوگا جنت میں وَفَرِقُنْ فِيْسْ سَائِيرُ سائیر کا معنی کیا ہوتا ہے دوزخ دہکتا ہوا سین این ری اس کا معنی ہے دہکنا اور دوسرا فریق ہوگا دوزخ میں اب دیکھیں ایک آیت کو اگر آپ پڑھیں تو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کس کے لئے آئے کس کام کے لئے آئے اور پھر انجام تک جہاں بتا دیا گیا کہ اسی طرح وحی کی ہم نے طرف آپ کی قرآن کی عربی زمان میں تاکہ آپ خبردار کر دیں مکہ والوں کو اور جو ان کے اردگرد ہیں اور آپ خبردار کریں اس دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کیا کہ اس دن ایک فریق جنت میں ہوگا ایک فریق جہاں وہ دوزخ میں ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَلَهُمْ البتہ بنا دیتا ان کو امتا واحدتا ایک امت ایک امت بنا دیتا وَلَكِنْ اور لیکن يُدْخِلُوْ وہ داخل کرے گا مَنْ يَشْاوْ اس کا ایک تو معنی ہے جس کو وہ چاہے گا وہ داخل کرے گا مَنْ يَشْاوْ اب اگر آپ اس کا ترجمہ کریں جو چاہے گا فی رحمت ہی اس کی رحمت وہ اس کو داخل کرے گا جو اس کی رحمت چاہے گا اب رحمت کون چاہے گا دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو پھر جو ہے وہ سب کو ایک امت کر دیتے ہیں اللہ کی مشیعت یہ تھی کہ دنیا میں انسان کو تخلیق کیا جائے انسان کو اختیار دیا جائے دنیا کے سارے وسائل اس کی دسترس میں دیے دیے جائیں اور پھر دیکھا جائے کہ کون میرے کہہ پر چلتا ہے یہ اللہ کی مشیعت تھی حضر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا بھی آپ نے کیا مارنا بھی آپ نے ہے سب کچھ آپ نے کرنا ہے تو پھر سب کو جنتی بھی رحل کر دیتے ہیں فرمایا اپنا پیراہن انچا کرو انہیں انچا فرمایا اور انچا کرو اور انچا کیا اور انچا کرو اور انچا کیا اور انچا کرو اللہ اگر اس سے زیادہ انچا کیا تو پھر وہ خیر نہیں رہے گی تو فرمایا میں بھی اسی طرح سارے چھوڑ دوں گا یہ حدیث ہے جریر میں ابن جریر میں اس کا بیان دیا ہوا ہے تو جس کو چاہے گا اب کس کو چاہے گا وہ اس کو چاہے گا جس کے ساتھ اس نے سودا کیا ہوا ہے کس بات کا سودا کیا ہوا ہے سورہ طوبہ آیت نمبر ایک سو گیارہ میں ان اللہ بے شک اللہ نے ان اللہ اشترہ بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے اس طرح خرید و فروخت کرنا سودا کیا من المومنین مومنوں کے ساتھ انفسا ہم ان کی جانوں کا وام والا ہم اور ان کے مالوں کا بے ان اللہ ہم الجنہ کس کے بدلے جنت کے بدلے کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی نے مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں جہاں وہ سودا کیا ہوا ہے کس کا جنت کا اب جس نے جنت دینی ہے اس نے ایشے تو نہیں دیدنی جنت یہ تو نہیں ہے کہ بس ہر چیز جو ہے وہ جو ہے وہ ہر نادان ہر جاہل ہر کیلئے جو ہے وہ دے دی جائے گی کیا جنت اتنی آسان ہے اللہ نے تو سودا کیا کس کے بدلے میں اللہ نے سودا کیا ہے جان کے بدلے میں مال کے بدلے میں اب جو جان اور مال دے گا اللہ کو اسی کو جنت ملے گی کہ جنت ہر کسی ارے گرے کو مل جائے گی کیا جنت اتنی آسان ہے تو اللہ نے جب یہ سودا کر لیا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ اسی کو بیجے گا جو اللہ کے کہے کے اوپر اپنی جان دے گا اپنی امال دے گا اور جس کو وہ چاہے گا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے گا اس راہ پہ جانا وہ اپنا قربان کر دے گا وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کے بتایا ہوئے راستے پہ چلائے گا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی اس کی اپنی کوئی منشاہ نہیں ہوگی وہ ہر کام کرتے ہیں وقت رضاڑ ڈونڈے گا کس کی اللہ سبحانہ تعالی کی تو جو رضاڑ ڈونڈے گا پھر جنت بھی اسی کا ہی حق ہے کسی اور کو وہ نہیں ملے گی تو اللہ نے تو سعودے کیے ہوئے ہیں اور پھر فرمایا وَالظَّالِمُونَ اور ظالموں کا مَالَهُمْ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ہوگا ان کے لئے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں ہے مَالَهُمْ مِنْ وَلِيِّنْ کوئی دوست وَلَا نَصِیرْ اور نہ کوئی مددگار ولی کون ہوتا ہے ہمائیتی دوست مددگار وہ کون ہوتا ہے جو تمہارے بورے وقت میں کام آئے جس کو تم جہاں اپنی مشکل وقت میں پکار سکو جو ہر وقت تمہاری مدد کیلئے کھڑا ہو جس نے تمہاری پرورش کا تمہارے پالنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہو جو تمہارا خالق ہو جن کو تم اللہ کے علاوہ بناتے ہو کیا اس کٹیگری میں کہیں بھی وہ فعل کرتے ہیں کہیں بھی ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے جہاں وہ مجھے پیدا کیا انہوں نے مجھے جہاں وہ پالا انہوں نے میری پرورش کی مجھے رزق دیا مجھے بیماری میں سے شفاہ دی میرے جہاں میرے جہاں مجھے اولاد دی کسی کٹیگری میں بھی فعل کرتے ہیں جب وہ فعل ہی نہیں کرتے تو پھر دوست کیسے ہوئے ہمارے دوست تو وہ ہوگا جو مشکل میں کام آئے گا جو جس وقت میں بصیبت میں ہوں گا میرے کام آئے گا یہی رفض ہوتا ہے نا دوست اور کارساز اب جن کو ہم کارساز کہتے ہیں کبھی ہم ان کی درگاہوں پہ کبھی ہم ان کے مزاروں کے اوپر جائیں ان بدخانوں کے اوپر ان بدقدوں کے اوپر جائیں اور جا کے یہ دیکھیں کہ کارساز کون ہے کارساز تو وہ ہے جو وہاں پہ جہاں وہ چڑھاوے چڑھاتا ہے جو وہاں گلے میں پیسے ڈالتا ہے آج گلے میں پیسے ڈالنے والے چڑھانے چڑھاوے چڑھانے والے بند ہو جائیں اس طب کچھ بند ہو جائے تو کارساز تو وہ ہیں جو پیہے لے کے جاتے ہیں جو وہاں پہ قربانیاں دیتے ہیں جو پرشاد لے کے جاتے ہیں کارساز وہ تو نہیں ہے وہ تو اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا گیا وہ بھی اسی طرح اتنا ہی آجز ہے جتنے کہ ہم آجز ہیں جتنا کہ دعا مانگنے والا آجز ہے جب دعا مانگنے والا آجز ہے تو پھر وہ کس سے مانگے اس سے مانگے جو دے سکتا ہے یا اس سے مانگے جو خود آجز ہے تو کارساز کون ہوا پھر کارساز تو وہ اللہ ہوا باقی تو اور کوئی کارساز نہیں کوئی دوست نہیں رہا تو کہہ دیا گیا وَسْظَالِمُونَا اور ظَالِمْ لوگوں کا مَا لَهُمْ مِّنْ وَلِيُنْ وَلَا نَصِيرٍ نہیں ہوگا ان کے لئے کوئی دوست اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا امیت تخذو کیا بنا لیے ہیں انہوں نے من دونے ہی سوائے اس کے اولیاء کیا انہوں نے اس کے علاوہ اولیاء بنا لیے ہیں اس کے علاوہ دوست بنا لیے ہیں کیا وہ دوست ان کے لئے کچھ کر سکتے ہیں آپ بتائیے ہم میں سے کوئی دوسرا کسی کے لئے کیا کر سکتا ہے کیا اس کو موت کے موں میں جانے سے رکھ سکتا ہے کیا اگر اللہ نہ چاہے تو اس کو کھلا سکتا ہے کیا اس کی بیماری سے شفاہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو پھر دوست کیا سا ہوا دوست تو وہ اللہ ہی رہ گیا باقی تو صرف سباب ہیں اللہ نے دیئے ہوئے لیکن سباب بھی جائے وہ ہمارے سامنے ہی ہیں ہم نے ایک اور ٹام جائے وہ استعمال کر لی ہوئی ہے وسیلہ کہ جی کسی کو وسیلہ ہونا چاہیے کبھی ہم نے گوھر کیا اس وسیلہ لفظ کا معنی کیا ہے وسیلہ تو وہ ایک جگہ کا نام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک جگہ کا نام ہے اور صرف ایک شخص کو ملے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گی تم میرے لئے دعا کیا کرو ہم روز ازان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہیں اللہمہ ربہ حاضر دعوات التعام والصلاة القائمت آت محمد للوسیلہ والفظیلہ کیا ہم محمد کے لئے بھی وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ محمد کو وسیلہ ہم اس جگہ کی کے لئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ جو ایک خاص جگہ ہے وہ خاص جگہ جائے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دینا تو ہم نے ایک کونسپٹ ذہن میں بٹھا لیا جی کہ اللہ کے تاب پاس پہنچنے کے لئے وسیلہ کی ضرورت ہوتی ہے وسیلہ تو ایک جگہ کا نام ہے اگر اس کے اوپر اور بات کی جائے تو وہ سورہ مائدہ کی ایک قائدہ جیسے بھی عبتو عبتو والفسیلہ تھا کہ وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف لے کے لوگ چل پڑھتے ہیں کہ جناب وسیلہ ادھر سے جب وہ وسیلہ ڈونڈو گو تو ملے گا بھئی وسیلہ تمہارے پاس ہے نماز تمہارا وسیلہ ہے زکاة تمہارا وسیلہ ہے جہاد تمہارا وسیلہ ہے یہ سب کچھ جو اللہ نے بتایا ہے یہی تمہارے وسیلہ ہیں ان وسیلوں سے اللہ کو تلاش کرو نہ کہ کوئی نفسی شخص کو وسیلہ بناو تو تمہارے لئے کیا امیت تاخذ من دونہی اولیات جو بنا لی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے دوست تو یاد رکھو فاللہ ہو پس اللہ ہوا الولیو وہی دوست ہیں اور اس دوست کی ڈیفینیشن آگے کر دی وہ جو زندہ کرتا ہے مردوں کو تو تمہیں اٹھائے گا تمہیں زندہ کرے گا تمہاری روح جس نے تخلیق کی تمہارا نتفہ جس نے تخلیق کیا جس کو ماں کے پیٹ ماں کے رحمے ڈالا لایا دنیا میں بن مانگے تمہاری ساری ضروریات پوری کی کوئی اور کر سکتا تھا اگر کلشم کی ایک کمی اللہ سبحانہ تعالی وہ اپنی طرح سے نہ پوری کرے آپ کر کے دکھا دیں اس کو آپ ویٹیمن سی ویٹیمن ڈی کی کمی پوری کر کے دکھا دیں بن مانگے کون دیتا ہے کون تمہاری پرش کرتا ہے کون تمہارا دیکھ بال کرتا ہے کون تمہیں عدم سے وجود میں لے کے آیا ہے اللہ سبحانہ تعالی کل کو بھی جب تمہیں مار دے گا مار کے کون اٹھائے گا اللہ تو پھر دوست کون ہوا اللہ ہوا یا اللہ کے علاوہ جن کو ہم نے گھڑ رکھا ہوا ہے وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے زندہ کرے گا مردہ کو کیوں وہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کوئی اور قدرت رکھنے والا ہے تو بتا دیں خود سوچیں قرآن کھلی کھلی کتاب ہے خود کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی میں قدرت ہے یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دیئے ہیں ان مثالوں کو غورتے دیکھ لیجئے سوچ لیجئے سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کیا تم غور نہیں کرتے تم تدبر نہیں کرتے اس کے اوپر سوچتے سمجھتے نہیں ہو اگر سوچتے سمجھتے ہو تو پھر اس کو چھوڑ کے اوروں کی طرف کیوں جاتے ہو تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنی جانوں اور مالوں کا سعودہ اللہ نے تو ہم سے کر دیا اللہ نے کہا اچھا یہ میری طرح سے ڈیل ہے یہ ڈیل لے لو ڈیل کے مطابق اگر تم اسراء پہ چلو گے عبدی زندگی تمہیں جنتوں میں دوں گا عبدی زندگی جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا وہ جنتیں تمہیں ملیں گی اور پھر جنتوں کا ایک نقشہ بھی ہمارے سامنے بار بار کھینچا گیا اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا تم میری مخلوق ہو میں تمہارا خالق ہوں تو پھر میں تمہیں جو سزا بھی دوں گا اور اس ڈیل کے مطابق کیا ہے میری جان اور میرا مال کس کی امانت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر میں اس کو اس کی راہ میں نہیں خرچ کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میرا دوست اللہ نہیں ہے میری ڈیل اللہ کے ساتھ نہیں ہے میری ڈیل کسی اور کے ساتھ ہے اب جس کے ساتھ ڈیل کیا کیا وہ اللہ کے برابر کا ہے کیا وہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا تو پھر تم اس کو دوست کیوں بناتے ہو دیکھئے ایک ہی بات ہے کالو ربن اللہ وہ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے سم مستقامو پھر جم جاتے ہیں بس یہ دو الفاظ ہیں جس نے یہ کر لیا سمجھیں اس کے لئے جنت پکی ہوگی کہ میرا رب اللہ ہے سم مستقامو پھر جم گیا اس کے اوپر پھر دائیں بائیں نہیں دیکھا پھر ادھر ادھر کا راستہ نہیں پکڑا پھر جو سرات مستقیم اللہ سبحانہ تعالی نے کہہ دیا وہی سرات مستقیم جائے وہ جو اللہ کی رسی حبل اللہ حبل اللہ حبل الرسول اللہ کی رسی اور اس کے رسول کی رسی جس نے وہ پکڑ لی پھر وہی کامیاب ہے اب کلیریٹی کے ساتھ مجھے بتائیں اس میں کون سا لفظ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا چاہے ہم نے عربی نہیں پڑی ہوئی کون سا ایسا لفظ ہے جس کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے کوئی مشکل اس میں کچھ نہیں پھر ہم کیوں غور نہیں کرتے کیوں ہم یہاں سے اٹھتے ہی پھر جو ہے وہ دوسرے دروں کے اوپر جو ہے وہ دروازوں کے اوپر ٹکریں اپنے سعیدے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح وہی کی ہم نے قرآن کی عربی زمان میں تاکہ تو خبردار کر دے بستیوں کی ماں کو کس کو مکہ والوں کو آپ وہاں پہ اتلے اور پھر اردگرد اس کے سارے ان سب کو تو خبردار کر دے کس بات سے جمع ہونے والے دن کے بارے میں خبردار کر دے کہ ایک دن آنا ہے لا ریبہ فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک شک کلیریٹی کے ساتھ کہ وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ دن آیا کھڑا ہے اس دن کیا ہوگا ایک گروہ جنت میں ہوگا ایک دروازوں میں ہوگا فریق فریق فیل جنت و فریق فیل سائی ایک درواز جنت میں ایک گروہ جہو دوزخ میں ہوگا فلو شاہ اللہ اگر اللہ چاہتا لجاہ دیکھیں جنت وہ نعمت ہے جو صرف اور انسان نے اللہ کے لیے تخلیق کر رکھی ہے فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے جنت اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کر رکھی ہوئی ہے لیکن وہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ وہ اتنی آسان ہے کہ ہم صرف ایک کلمہ پڑھنے سے جہاں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائیں تو لیکن ہمیں تو کہا کہ نہیں ایمان نہیں لائے تم صرف متی ہوئے ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے سورہ حجرات پڑھ لیچے ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ابھی تک ایمان تو وہ ہے کہ تم اپنی جانو اور اپنے مالوں کا سعودہ اللہ کے ساتھ کر لو اور پھر اس کے راہ میں اس کو خرش کرتے چلے جاؤ اپنی جان کی برواہ نہ کرو اپنے مال کی برواہ نہ کرو تو اگر چاہتا اللہ تو تم سب کو ایک عمد بنایتا تو پھر اس کو جائے وہ سب کچھ یہ جو رام جی کی اللہ تو نہیں بنائی اس نے کہ ہر جیس جو ہے وہ جیسے مردی کھلونے کی طرح کھلونا بنایا اور کھلونا توڑ دیا اللہ کی مشیعت تھی اللہ کی رضا تھی اس میں کہ اللہ جو ہے وہ اختیار دے اور اختیار دے کے جو ہے وہ پھر وہ یاد ہے وہ ہم نے پڑا تھا سورہ بکرہ میں ہی غالبا ہم نے پڑا تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ میاں سب کچھ تُو نے اس کو دے دیا انسان کو تو یہ کیوں جو ہے وہ تیری فرمبرداری نہیں کرتے کہتے ہیں اچھا میں تجھے بھی جو حروت اور ماروت کا قصہ ہم نے پڑا تھا کہ میں تمہیں بھی جو ہے وہ اختیار دے کے دیکھتا ہوں اختیار دے کے بھیجا گیا اور پھر جو حشر ہوا وہ ہم پڑھ چکے ہوئے اس کے اوپر کہ انہوں نے عدل عدل بھی نہیں کیا انہوں نے زنا بھی کیا انہوں نے شراب بھی پی انہوں نے قدل بھی کیا اور پھر کہا کہا سزا یہاں تو اس دنیا میں لے لو یا جو ہے وہ آخرت کے لیے کہا جاتا کہ وہ ایک کوئے میں الٹے لٹکے ہوئے اور قیامت تک الٹے لٹکے رہیں گے اختیار دے کے آزمانہ اور یہی سب سے بڑی ہے کہ آخرٹی دے دی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اس آخرٹی کا دیکھئے ہم خلیفہ ہیں اللہ کے کیا اس خلافت کا حق کا مدا کر رہے ہیں یہ ساری دنیا ہمارے لئے تذکیر کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز ہماری دسترت میں دے دی اس میں کائنات کی ہر دوسری مخلوق کو ہماری ماتحد بنا دیا یہ سورج ہمیں روشنی دینے کے لیے آتا ہے یہ زمین ہمارے لئے نبتات اگاتی ہے یہ چاند ہمارے پھلوں میں رس ڈالنے کے لیے آتا ہے یہ ہوائیں جی ہے وہ ہمارے لئے وہاں سے بخارات اٹھاتی ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پانی برساتی ہیں ہر چیز تمہارے ماتحد کر دی دنیا تمہارے لئے اور تم کس کے لئے اللہ کے لئے اگر ہم یہ سعودہ اگر ہم یہ سعودہ نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ہمارے اندر روح ہے نا یہ جو ہمارے اندر ہوا بری ہوئی ہے یہ میں والی یہ چند لمحوں کی مار ہے چند سیکنڈز میں یہ نکل جائے گی اس کے بعد ایک پڑا ہوا رہ جائے گا پھر وہ کوئی بھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ امجید کہیں گا اچھا یہ مردہ پہ آئے مردہ کے لئے دفنون ہے کب جنازہ ہے اس کا یہ باتیں ہوں گی تو کس بلبوتے پہ اکڑ رہے ہیں اللہ چاہتا تو ایک امت بنا رہتا لیکن یدھلو بینی شعفی رحمت ہی لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت ہے یا آپ اس کا ترجمہ یہ کر لیجئے کہ وہ اس کو داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کی رحمت کو جو رحمت اس کی چاہے گا اللہ اسی کو داخل کرے گا جس نے یہ سعودہ کر لیا اور سعودے میں پورا اترے گا رحمت اس کے لئے پڑی ہوئی ہے اور ظالموں کے لئے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا انہوں نے جو ہوا اللہ کی علاوہ اور لوگوں کو دوست بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو کارساز بنا لیا ہے تو یاد رکھو فاللہ ہو پس اللہ ہی ہے هو الولی ہو جو تمہارا دوست ہے وہ ہوا یوہی وہ پیدا کرتا ہے وہ الموتہ مردوں کو یہ ہے دوست کی ڈیفینیشن اس ڈیفینیشن میں دیکھ لیجئے کون پورا اترتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے س desde اللہ کے پورا اترتا تو بتا دیجئے کیوں اس لئے کہ یہ صرف اور صرف کون کر سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے اتنی آسان لینگویج میں جو قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا اس کو سمجھنے سوچنے سمجھنے اور ہمیں عمل کرنے کی حمد دے جزاک اللہ خیر شبھانک اللہ حمد رشتن اللہ 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 انتفتخ فرقاتو بولے عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اللہ مبارک اللہ محمد و علی محمد ربنا لا تحفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم القافرین ربنا لا تغیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکانت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہم مخفر لنا ورحمنا اللہم مخفر لنا ورحمنا اللہم مخفر لنا ورحمنا ربنا اتو قبل مننا ربنا اتو قبل مننا ربنا اتو قبل مننا انکان تستمیل علیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم الحمدللہ